اسلام علیکم جی حدیجہ محمود شاہد ہوتا ہے جو ہمیں ان سے پھر بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میری ہمراہ آنٹی سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی اور کس اس کا میں ریزن بتاؤں کہ کس کون وجہ بنتی تھی ہمیں ہمیشہ پتا ہوتا تھا کہ ہمراہ خلیق جو ہیں حسینہ مہین کی بہترین دوست ہیں حسینہ آپاں ان کو کہا کرتی تھی میری سب سے پیاری دوست ہے اور جب بھی میں اکثر سنتی تھی آج ہمراہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہم نے خوب گپے لگائیں بہت مزا آیا اور میں انجوائی کیا کرتی تھی اور حسینہ آپا کے ساتھ ہم سے میری ملاقات بھی ہوتی تھی لیکن پھر چھبیس مارچ کو حسینہ آپا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئیں اور یہ وہ دن تھا کہ جو ہر اس شخص کے لیے بہت عذیتناک لمحہ تھا وہ دن تھا وہ لمحے میں کہوں کہ جو حسینہ آپا کے قریب تھے میں حسینہ آپا سے جتنی قریب تھی وہ مجھے اس وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اندر سے بالکل ٹوٹ گئی تھی لیکن شاید پھر اللہ پاک کو میری بیبسی پر اور میری اس تکلیف اور اس عذیت پر رحم آ گیا مجھے ہمرا آنٹی ملے دیں اور اس کے بعد پھر ہمرا آنٹی نے اپنی ممتہ بھری دوستی سے میرے دل کے جو زخم دینا ان پر مرحم رکھنا جو کرتا تھا اور میں کافی حد تک اس تکلیف سے باہر نکلنا شروع ہوئی جو حسینہ آپا کی جدائی تک خلا آ گیا تھا ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ ہمرا آنٹی حسینہ آپا کی دوست ہیں لیکن ہمرا آنٹی سے جب بفتگو ہوئی اور آہستہ آہستہ جو ہے شخصیت کے جب پرت کھلنا شروع ہوئے تو پتا چلا کہ دس کتابوں کی مصنفہ کہ جن میں غیر ملکی کتابیں ہیں ان کے تنچمیں بھی شامل ہیں اس کے بعد پھر مطلب یہ تو اتنی شدید علمی عدبی خاندان سے جن کا تعلق ہو کہ شوہر کا اگر نام لیں عبرانچن خلیق تو وہ بہت شدید علمی عدبی انسان اس کے بعد دو بہت ہی زیادہ جو ہے قابل بیٹوں کی ماں حارس خلیق اور تاریخ خلیق حارس خلیق وہ نام ہے جن کے بغیر کوئی بھی لٹریری فیسٹیول جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا اور تاریخ بھائی جو ہیں وہ جرنلسٹ کہنے ڈاکیومنٹری میکر کہنے پتا نہیں کیا کیا ہے ان کی بھی کتاب ہے دمسوٹ اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے ہمرا آنٹی کے بارے میں اگر مجھے بولنے کو کہا جا میں بہت کچھ بولوں گی لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمرا آنٹی کو آپ لوگ سنیں کیونکہ ہمرا آنٹی کو سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں صرف اس شیر سے آغاز کروں گی اپنی گستگو کا کہ واقعی ان سے مل کر میں کہوں گی کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھیں ہوں مگر ایسے بھی ہیں کیونکہ مجھے زندگی کی طرف واپس لوٹانے والی جو ہیں وہ ہمرا خلیق ہے میں ان کو عیسہ نفس کہوں میں ان کو کیا کہوں السلام علیکم امرا آنٹی واریکم سلام اگر کوئی تاریخ کرنے میں قصد رہ گئی ہو تو بیٹا وہ بھی کر لو اور میرے کپڑے تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور میں اس وقت نئے کپڑے نہیں سلوا سکتا امرا آنٹی ای لابیو سو مچ ای لابیو سو مچ ای لابیو دو ای لابیو دو میں تمہیں میں بھی تمہیں حسینہ کے تروجت سے جانتی تھی لیکن وہی بقول تمہارے کہ اس کی جانے سے شاید یہ ہوا کہ ہم دونوں میں آپس میں بہت زیادہ جذبہ محبت قائم ہو گیا اور تم نے مجھے مدرلی جیسے لگ کا ہے تو میں تمہیں بکل اپنی اولاد اور بیٹی کی طرح میں فیل کرتی ہوں اپنے دل میں کہ خدیجہ اسماعید جوچہ تو وہی والی بات ہے کہ بس تو آدمی کا مل جاتا ہے ذہن مل جاتا ہے دل مل جاتا ہے اور پھر کچھ بواقع ایسے آتے ہیں کہ پھر تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم الگ ہو اور میں الگ ہو لگتا ہے دونوں ایک ہی ایسا ہی ہے میں اگر آپ نے اپنے دیکھنے والوں سے جو ہیں وہیں ان کتابوں قد بھی تعرف کر آؤں کہ اس نے مجھے ایک نئی دنیا کا تعرف کر آیا اوکے جی یہ ہے ہمرا انٹی کی آٹو بائیگرافی کہاں کہاں سے گزر گئے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں حسینہ آپ آئیں ہمرا انٹی ہیں اور ایک اور ان کی دوست ہیں اور اتنی خوبصورت یہ تصویر ہے یہ کتاب میں دو دفعہ پڑ چکی ہوں اچھا جی پھر اس کے بعد گوشہ دل گوشہ دل جو ہیں اس کے شخصی خاکے ہیں اور یہ واقعی آپ کے بھی کسی تک سی گوشہ دل تو ضرور چھو جاتی ہے پھر ان کے کتابیں یہ ترجمہ ہے طالبان کے دیس کے پراد پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے اچھا پھر ہے ہمرا انٹی نے پادلوں کی اوچ سے بھی جو انا چھانتا سکھایا ہے اچھا میں جس کتاب کا نام اب لے رہی ہوں مشگاں کو کھول تو ہمرا انٹی مشگاں کیا اس نے تو آنکھیں کھلوا دی میری پوری پھر یہ ایک ترجمہ ہے مہرے عبداللہ کا سنجوگ اوکے جی یہ ہمرا انٹی کے مشرق اور مغرب کی افثانیں یہ ہمرا انٹی کی چار کتابیں اور اب آ جاتے ہیں شائری جو انہوں نے کپائی کی جو والدہ ہیں وہ اردو اور فارس کی صاحب دیمان شائرہ ہیں یہ انہوں نے ان کا کلام جو پورا مرتب کیا ہے کلام رابعہ پنہ اور پھر کھلیاتیں بلکی جمال بری دی اینویز یہ یہ کتابیں پڑھنے سے تعلق کرتی ہیں میں کسی ایک کتاب کی تعریف نہیں کروں ہمرا انٹی میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اب آپ کی باری ہے سامین آپ کی خدمت میں آئے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے آغاز کریں پہلے تو کرونا ارورا جو ہیں جود پور سے انہوں نے ہمیں جوئن کیا اور انہوں نے کہا اسلام علیکم ہمرا انٹی انڈیر خدیجہ وآلیکم السلام وآلیکم السلام ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں رہے مگر چلیں چناس آئی تو ہو گئی اس طرح بلکل ہمرا انٹی سٹارٹ کرتے ہیں کہاں کہاں سے گزرے کہ ایک لڑکی جس کا بچپن شہزادیوں کی طرح گزرا اور اس کے بعد اس نے زندگی میں بہت کچھ اتار چڑھاؤ دیکھے سٹارٹ کرتے ہیں وہاں سے کہاں کہاں سے گزرے امران تھی بھئی کہاں سے گزرے یہ ہے کہ بچ میں اصل میں میرا یہ تھا کہ آئے باوز ایڈاپٹیڈ ڈاکٹر میری خالہ کے اولاد نہیں تھی اور میں جب پیدا ہوئی تو میری والدہ بچنے کی کوئی امید نہیں تھی تو پھر یہ آپس میں تیپ آیا کہ مجھے خالہ کو بوت دے دیا جائے تو چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی اور وہ بڑے ماشاءاللہ ویل آف لوگ ہر طرح سے تھے اور پھر ان کی زندگی میں سمجھے کہ ایک ماں باپ ہے اور ان کے پاس بچہ نہیں ہے تو ان کی زندگی میں اگر ایک بچہ آجاتا ہے تو وہ ان کی خوشی کا حال میں ان کے ایڈیو میں نے اس میں لکھا ہے کہ شاید میں ان کے لئے زندگی کا وہ بن گئی زندگی بن گئی کہنا چاہیے کیونکہ وہ وہ تو خالہ تھی لیکن وہ خالو تھے جنہیں میں ابھی کہتی تھی اور ابھی میں آپ کو خدیدیا بتا دوں کہ کوئی لفظ خالہ خالو استعمال کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کسی نے خنجہ بھوگ دیا کیونکہ انہوں نے جو ماں باپ سے زیادہ پیار یعنی باپ کے پاس میں ہوتی ہے جو پیار ملتا وہ تو الگ بات تھی لیکن میں کیونکہ انہی کے پاس رہی تو میں انہی کو ماں اور انہی کو باپ اور انہوں ہی نے اپنی اولاد مجھے اس طرح پالا کہ آپ سوچ نہیں سکتے مقول آپ کے شہزادیوں کی طرح میں پالی گئی جب مجھے دہلی سے مظفر نگر میں میرے وہ تھے جنہوں نے ڈاپ کیا تھا لاہیں تو پورا شہر سجا رہے گیا تھا اور ناز و نیم سے میں پلتی تھی اور بہت زدی تھی بچپن میں اور بڑے واقعات زد کے میرے ہیں جو خالو تھے یعنی اب بھی جن کو میں کہتی تھی اب بھی بیل بیوز کروں گی لفظ خالو نہیں تو وہ جب تک مجھے کندے پہ لگا کہ چار ورس کی میں ہو گئی تھی ٹیلا ٹیلا کے صلاح نہیں دیتے تھی میں سوتی نہیں تھی پھر ان لوگوں میرے نخرج دیتے کہ ایک واقعیدہ بہا رکھی گئی تھی جو صرف کہانیاں سنانے آتی تھی ان کی کہانیاں مجھے سننی ہوتی تھی کہ اب بھی کے کندے پہ ٹنگ کے سونا ہوتا تھا یعنی یہ بچاروں کرتے تھے ساری کوئی میری ساتھگیرہ کوئی میری تو اشرفیاں مجھے لی جاتی تھیں اور میرے مو سے نکلنے سے پہلے ہرواد پوری ہو جاتی تھی وہ زمانے میں گوڑا گاڑیوں وغیرہ کا رواج تھا موٹرو کر تھا تو ہمارے ابھی کے پاس گوڑا گاڑی تھی تو اس میں ایک سفید گوڑا دوتا جاتا تھا اربی گوڑا تھا اور وہ بہت گصےور تھا تو میں اس سے ایک آتفہ تیز چلا یا کیا ہوا اتنا میری ذہن میں نہیں تو میں ڈر گئی تو میں جب گوڑا جوتا جاتا تھا جیسے اسکول جانا ہے یکی ملنی جانا ہے تو میں بہت چیزیں مارتا تھی تو ہمارے جو کوچوان گوڑا تھا تو انہوں نے میرا نام تطیعہ بی بی رکھ دیا تھا تطیعہ بی بی باہر آگئی اب سفید گوڑا جوتا جوتنا گاڑی میں نام ممکن ہے تو انہوں نے ابی سے کہا اس میں تو بیٹھتی نہیں گل بی بی لقب تھا پڑھا تھا گل بی بی تو اس میں بیٹھتی نہیں تو بیٹھتی ابی نے فورا ایک مرگلہ سا براؤن گوڑا کری دیا کہ وہ بی بی کیا آنے جانے کے لیے گوڑا استعمال ہو مطلب میں اپنے لات بتائیں کہ کیس طرح میرا ہوا ہماری امی گوڑیاں بہت اچھی بناتی تھی میں انکو امی کہوں گی تو وہ میرے ہر سائز کی جتی بڑی میں ہوتی جاتی تھی اس سائز کی گوڑیاں بنتی جاتی تھی اور میں گھونے جاتی تھی پرام کہتے اس میں بیٹھ کے تو ہمارے ساتھ بچھائی جاتی تھی کپڑے پر لائے جاتی تھی ہمیں گوڑیوں کا شادی کرنے کا شرط اور گوڑیاں ہمیں ہمیشہ بنا لیتے تو گوڑیاں نہیں رکھتے تھی پھر اس کی پوری جہیز بننا آتی تھی پورا یعنی جو گھر کے عملہ تھا باقاعدہ شادی کی دعوت ہوتی تھی پھر ابھی نے ہمارے گوڑیوں کے باقاعدہ گھر بنوا دی تھی ڈبل سٹوری اس میں میری سیون برڈے ہوئی تو میں پورا کمرہ سجا کے جس میں ایک طرف کھلونوں کے علماریاں ایک طرف کتابوں کے علماریاں بیچ میں ایک تخت جس پہ سبح قالین پڑھا اور ٹیسٹ رکھا اور اس کے سامنے سوفا رکھے وے سوفے اور ٹیبل رکھی ہوئی یہ میری سیون برڈے کا توفہ تھا ماشاءاللہ تو یہ سب میرے اور جتے بھی تھیں اگر بسکٹ کھانے کو منع کر دیا تو دنیا جد رضائے نہیں تو بسکٹ مجھے کھانے کے لیے مہلے کے بچوں کو جمع کر رہا تھا ان کو بسکٹ کھلائی رہاتے تھی ان کی رسم میں بتا رکھتے تو یہ تھا پھر ظاہر پاکستان کا مستشلہ ہوا اور ہمارے ابھی مسلم لیگ کے بہت کار گزار 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 پھر یہ ہوا کہ کیونکہ مسلم لیگ کے بہت کار بوتھے کار کھن بڑے ابھی تو ان کی پکڑنے کا گریفتاری کا ان کا وارن جا گیا تو رات و رات کمیشنر نے بس بھیجی میں نو سال کی چیز اور ہم گھر چھوڑ کے جیسا بھی تھا کسی گھر پیسے ویسے ہم میرے لیوں گی رات و نات ہم چھوڑنا پڑا تو میں اپنی کیس کتاب میں یہ لکھا کہ میں اوز دن گل بھنمی سے میں ہوں اور اس کے بعد جو پھر یہاں آکے مسائب گزرے طرح ایسا بھی وقت آیا جب میں بیٹ کر رہی تھی ہم ایک وقت کھانا کھاتے تھے اور وہ بھی کھانا بہن بچے پھار بہن بچے لیکن جب ہم کراچی آیا تو وہ بچے جن کو پڑھایا لکھایا شادی جن کھا شکل بات ہم تین وں جس اس حالات سے گزر رہے تھے ایک وقت رہے ہم نے سوچا بی ایٹ پیل پیل 20 میں لائپو چلے گئے وہ اسے گریجویشن ہم نے کیا جو فیصل آباد کہلاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ماسٹرز بعد میں کریں گے پہلے بی ایٹ کلیں تاکہ کوئی نوکری مل جائے تو جب جس زمانے میں میں نے بی ایٹ کیا ہے تو پورے سال ہم نے ایک وقت کھایا پیاز اور ٹیماتر سے گھتی تو میں نے شروعی میں یہی لکھ دیا تھا کہ نو سال میں کی عمر میں گل بی بی سے میں بن دی تھی مطلب ہی یہ خدا کی طرف سے مہربانی تھی خدیجہ اگر میں اسی طرح زدی اور بچی رہتی اور اپنی ہر خواہش پوری کروانے کی کوشش ملے گئے تو میرے امی ابی پہ کیا گزارتے ہیں کہاں سے میری خواہشیں گئے پھر اس کے بعد خیر آلات ٹھیک ہو دی گئے پھر چاہتی ہو گئی تھے بہتر آلات ہو گئی ہاتھی وہ والی شان اور وہ والی جو پروریش کا وہ زمانہ تھا نو سال وہ تو گرخان میں مقاول آپ کے شہزاد ہاتھوں کو شہد ملتا ہے صرف اس کے بعد کی لائف بتائیں جب آپ خلیق ابراہیم خلیق صاحب جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے وہ آئے وہ بھی ایسا ہوا کہ کہیں کسی میں اپنی دوست کی بہن کی شادی میں گئی بھی تھی اور وہ جو تھے وہ ہماری جنیتوباد میں دن بنی ہے ان کی رشتے دار تھی ان کی سچالی رشتے دار تھی ماں انہوں نے مجھے دیکھا دعا خلیق ابراہیم صاحب اپنے بہن بھائیوں نے سب سے بڑے تھے اور ان کے پیرنٹس کی دیت ہو گئی تھی تو انہوں نے شادی نہیں کی تھی اپنے بہن بھائیوں کو پالنے کی اس میں بہن کی شادی کی اور چھوٹ بہن بھائی تو ان کو پڑا آز دکھانے تو خیر تو پھر ان کی وہی بڑی بہن نے کہا کہ بھائی جان بہنے تو اپنے اپنے گھر کے ہو جائیں گی بھائی بھی شادی کر کے اپنا ہو جائے گا آپ اکیدے آپ کا کیا ہوگا تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے تو خیر کی راضی ہو گئی کہ وہ تھرٹی ایٹ ایک تیر ٹائم ایک تیر ٹائم ایک تیر ٹائم اوکے تو خیر وہ شادی تیر ہو گئی شادی ہو گئی لیکن خلید وہ بڑے باؤصولی آدمی تھی اور یہ آپ اس میں پڑھیں گی جو گوشہ دلے اس میں ان پر بھائی بھی بھائی ہے کہ ویسے وہ بہت نوا بھی شان سے رہتے تھے کیونکہ وہ بھی اپنے پیرینس کے دو گچیوں کے ڈیت کے بعد پیدا ہوئے تھے تو وہ کی باؤصولی آدمی چاہتے تھے اگر قابل تھے بہت زیادہ سکتے تھے تو وہ بھرس انہوں نے پہلی دن مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو تو میرے بہن بھائی نے کو خوش رہنا پڑے اچھا ہم اس خدر لٹھ کے تو اچھلے کے پلے میں لیکن خیر ہم نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نو سال کی عمر میں میرے خال میں میں بالکل میں اچھے اور ہو چکی تھی اور سادی تک تو ظاہرہ ٹوئنٹی سکھ سیر میں تو کچھ گجرا اس وقت تک ہمارے اوپر تو کوئی بچپنی یا شکوے شکایت یا اس کا کہا ہی نہیں ذہن میں کوئی چیز نہ کسی چیز کے خواہش رہی کہ اچھے کپریں چاہیں نہ کسی چیز کا کوئی تمنہ رہی نہ لاک چوشلے ظاہر ہے کہ اسی طرح وہ شکتے کوئی میرے اوپر شکتے نہیں کرتے تھے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کہتا لیکن ان کے گھر کا اپنا جو انہوں نے ظلم بنا رکھا تھا کہ جس طرح گھر چلنا چاہیے تو میں نے یہ ظلم نہیں لکھا ہے کہ اپنے اپنے راستے پر ہم دونوں میں ہم ہی بھی دونوں اپنے 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 چل رہے تھے لیکن یہ اس کا یہ سوال نہیں ہے کہ کوئی رومنٹک ویرٹ اٹھا نہیں کہش کو محبت کا ہر وقت اظہار ہوتا رہے لیکن عمل اور فیل سے آدمی کی مطلق کی محبت کرنے کے لیے صرف زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر سچی محبت ہے ہم نے وہ محبت پائی سچی اور حصول ان کے تھے وہ الگ بات ہے کہ بھئی کیا لیکن انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز میں پابند نہیں گیا کہ بھئی دوستوں سے نہ ملو دعوتیں ہمارے مہار رکھتے ہو تھی ان کے دوستوں کی بھی ہوتی تھی میری دوستوں کی بھی ہوتی تھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیوش پہ بھی چلی گئی اور مردوں اور عورتوں سے ملنا تقریبات میں جانا مطلب کسی بھی میرے کوئی سختی پابندی نہیں تھی لیکن گھر کے یہ ہوئی کہ بھئی بہن بھائنوں کو مجھے ان کے کس طرح کیری کرنا ہے اور نگر کے ماہول کو کس طرح کیری کرنا ہے میں تو کہتی ہوں کہ ابھی تک کچھ شخص کی محبت کے حسار سے نکلی نہیں حالانکہ فیفٹین یئرز ہو گئے انس کی دیکھ وہاں سے ہم بات وہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ اس اچھی محبت پھر کتاب لکھنے کا خیال میں نے سب سے پہلے میجھنا تو کھول لکھ رہی تھی لکھنے پڑھنے کا بچپن سے تھا ہمارے آپ نے دکھایا یہ والدہ وغرہ سب شائرہ اور لکھنے لکھانے کا پڑھنے پا تو بچپن سے ہماری یعنی ہمی جو تھی ان کی لائبریری تھی بہت بڑی اور منٹور اس وقت تک کتابیں اس میں ہوتی تھی مگر پڑھنے پابندی کوئی نہیں تھی تو وہ کتابوں میں جس کہتے ہیں کتابیں لکھنے کی بھی عمد چوک پیدا ہوا پھر لکھنا بھی شروع شروع میں جب چھوٹے تھے تو کہانیاں بچوں کی لکھتے تھے پھر جب لائلپور پڑھ پڑھنا شروع کیا ہے سالہ ادھر ادھر ہو جاتے تو کیوں نہ اس کو کتابی شکل دے دی پھر جو میں نے کہانی اس میں رکھا نام بہت پسند آیا تھا اور اس اوہر سے کافی بیمار رہنے لگے تھے لیکن یہ کہ وہ دکھ چسپی تو لیتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے میں نے کلم چھوڑ دیا تو انہیں اٹھا لیا پھر وہ بہت دماغ جب رہے دو سال تک بیٹ پہ رہے اور ساری رات مجھے جاگ پڑتا تھا کیونکہ وہ کبھی پانی مانگ تی کبھی یورین پاس کرنا ہوتا مجھے یہ اندشہ ہوتا تھا کہ میں سو نہ جاؤ کہ کوئی کام رہے تو میں اس دوران بیٹھ کے لگتی رہتی تھی تب مجھگا تو کیا آپ نے تو میں کہ مجھگا تو پڑ چکی میں کہ ہمرا آنٹی نے مجھگا نہیں کھلوائی پوری آنکھیں کھلوا دی ہیں انہوں نے تو جیسے دعا اس میں کہانی ہے اور ایک جو ہے کہ میں پھول بہت بڑے لوگوں اور بڑی فیملی اور بڑے شان اور شوقت والے نہیں ہوتے بلکہ جس جو بھی لمحہ یا جس کی کہانی ہے جس کا ذکر سنکے میرے دل کو چھو جاتا ہے اس کے بارے میں لکھ بتائیں میرے بارے میں کب لکھ رہی ہے تم تو بڑی آدمی ہوں بڑے آدمی کے بارے میں لکھ ہوں گی ہاں نہیں اب جو شخصیات پر لکھ رہی ہوں کتاب اس طرح کتابی صورت میں نہیں آرہی ہیں مگر یہ جنہوں نے میری کتاب چھاپی ہیں موین نرزا صاحب اکیڈیمی باجیافت کے یہ مالک تو ان کا رسالہ ایک بلکہ اسلام آباد سے لاہور آئی ہوں تو مجھ تک نہیں پہنچا اسلام آباد مہد گیا اس میں بچوں کو ستانی پڑھانے آتی ان کے بارے میں خواہ لکھا اور اس پر لوگوں نے موید میں بتا رہے تھے بہت پسند کیا گیا میرا رجحان یہ کسی ایسے شخصے بارے جس کے بارے میں کوئی لکھنا نہ چاہتا ہو جس کی دھیان میں بھی نہ آتا ہو کہ ہم اس کا ذکر کرے جیسے میں نے اپنی سوانے ہاتھ میں چند ایسے لوگوں کا درائیور کو خلید کو دیکھنے آتا تھا نہ لانے پچار کمپورڈر کوئی کوئی ان کا ذکر کوئی حیات کوئی انسان ہی نہیں یہ کیان مجھے اتفاق سے ہر وہ شخص اور اب شاید ایج کے ساتھ بھی ہو گئی اور وہ بھی ہو گیا تو اب سنسٹیو بھی زیادہ ہو گئی ہوں تو لگتا ہے انہی لوگوں کے بارے میں لکھنا چاہیے بڑوں کے بارے میں سبھی رکھتے ہی مجھے میں امید رکھوں کہ اس کا مطلب جلدی آپ میرے بارے میں بھی کچھ رکھیں اب اگلی شخصیت ہوگی خدیجہ محمود شاہد ہے پس یہ آج مجھے 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 ہماری محبت ڈبلپ ہو چکی ہے تو یہ تو آپ جو بادا کیا ہاں اچھا ہمرا آنٹی آپ نے ترجمے بھی کی اور ترجمے بھی میں نے نوٹ کیا بڑے یونیک کی ہیں میں اپنی دیکھنے والوں کو ایک چیز بتاؤں کہ عمومت میں جب ہم ترجمے کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر جو ریال سٹوری کا کرکس جو ہوتا ہے وہ نہیں ہمیں مل سان کی کہانی اس کی زبانی سن رہے ہیں یا اس کی کہانی وہ ہی پڑھ رہے ہیں بس یہ بھی شاید خدا دار کچھ صلاحیت ہوگی مطلئے کہ کوشش میں نے پہلی کہانی کا ترجمہ کیا وہ میس ہیریٹ تھی اور یہ احمد عدیم قاسمی نے اپنے رسالے نکالتے تھی صحیفہ کے نام سے اس میں چھاپی تھی اور بہت تعریف خط بھی لکھا تھا تو میں نے محمد کر کے پہلی کوشش کی تھی پھر جب لوگوں کو پسند آنے لگا میرا ترجمہ تو حمد بڑی ظاہر ہے کہ آدمی کی حمد بڑتی پھر جو کہانی مجھے اچھے لگتی تھی میں یہ سوچتی تھی کہ بہت سے لوگ ہیں جو اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں میں کوئی شان نہیں بگار رہی کہ انگریز جانتی ہوں دوسری نہیں جانتی میرا مطلب ہم لوگ ظاہر ہے ہم عددو زبان والے ہیں تو عددو میں پڑھنا ہمارے جی زیادہ آسان ہوتا ہے تو جو بھی کہانی مجھے ترجمہ صحیح طور پر جو نویل ہے اس صحیح طور پر اس کی روح کے ساتھ اس روح کے ساتھ اگر میں ترجمہ کروں تو بھی ہو ترجمہ تمہاری بات کرتے ہیں تو یہ تو مجھے آسف فررقی نہیں کیے تھی چالبات کی دیش سے فرار اور یہ سنجوک نوی خیبر میریج کا ترجمہ آئی اور وہ جو دوسرا ہے یہ تین وں کتابیں آسف فررقی پہلے اپنا دنیا زاد رسالہ نکالتے تھے تو اس میں کافی مجھ سے لکھواتے رہتے تھی اور ترجمہ بھی کرائی تھی تو ان کو ترجمہ شاید کچھ اپیل کر گئے تو انہوں نے موٹی موٹی کتابیں میرے حوالے کر دیں کہ آنٹی آپ کو ترجمہ کرنا ہے میں نے کافی مہنرت کوشش یعنی یہ مستقل میری کوشش رہتی تھی خدیجہ کہ اس میں جو اس کی روح ہے جو کہنا چاہ رہا ہے جو کہانی ہے وہ ادھر سے ادھر نہ بھٹ میں اپنے دیکھ ایک اور چیز بھی بتاؤں گی کہ بہت ہمارے ایک مشہور نام ہے ہمارے ملک علم عدب کا زہدہ حینا جی وہ ہماری ہمرا آنٹی کی سٹوڈنٹ ہے اور ہمرا آنٹی نے جو میں نے کہا ہے نا کہ ہمرا آنٹی کی جو دو کتابیں جن کو میں کہتا ہوں کہ they are very close to my heart ان میں ایک تو ہے کہاں کہاں سے گزرے اور دوسری جو گوشہ دل ہے اس میں انہوں نے جو لکھا ہے نا میری زہدہ حینا سے مطلب جب طرح آپ نے اون کیا ہے میری زہدہ سے زہدہ حینا تک میری زہدہ سے حینا تک وہ اتنی خوبصورتی سے اس میں الفاظ میں جو پیرویا ہے ایک وہ اور اس کے بعد اس میں گوشہ دل میں میں ابھی بھی یقین کریں جب یہ سب سیٹنگ چل رہی تھی تو ہمرا آنٹی نے مجھ تھوڑا سا حسینہ آپ کے بارے میں بتائیں کہاں سے میں نے تو پڑھ لیا کہ سکول میں آپ لوگ کی دوستی ہوئی جب میری شادی ہوئی تو یہ میری بہن کی دوست تھی اور یہ دونوں پہلے سے ایک سکول میں تھی تو یہ میری شادی میں میری بہن کی دوست کے طور پر پہلے ہم پہلے دوستی زمانہ تھا ہم لوگوں کی ایج ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں سمپلی سٹی اور دل ہی لگاؤ بس اور کچھ نہیں چاہیے کون کیا پہنے کون کیسے آرہا کون گاڑی میں آرہ کون بس میں آرہ ان چیزوں پہ ہم لوگوں کی کبھی نظر جاتی نہیں تھی ہم لوگ تو صرف دل سے دل ملے ہوئے بلکل جس کو کہتے ہیں نا کہ بس ایک دوسرے سے دل ملاوا ایک دوسرے سے دلچسپی ان کی بھی ہے ہماری بھی بھی ہے تفریح بھی ہے ہسنا بولنا بھی ہے ہر ہفتے ایک ہم قرر کر لیتے تھے اور حسینہ حسینہ جو تھی وہ روح روہ ہوتی تھی دن وہ تی کرتی تھی جگہ وہ تی کرتی تھی اور سب کو فون کروا 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 کرتی تھی اس وقت ہمارے جو گروپ تھا وہ بارہ لوگوں کا تھا اور چار پر رہ گیا اور چار میں سے بھی ہے کہ جن ایجز میں پہنچ گئے کوئی بیچارہ کسی طرح بیمار ہے کوئی کسی طرح بیمار ہے پھر یہ کوویٹ کی وجہ سے ایک ڈیڑھ دو جگہ گئے اپنی جگہ اگر کسی دوست سے بات ہوتی ہے تو پہلا ذکر ہم لوگ ہسی نکر کرتے ہمیشہ مزاق مزاق برا بھلا بھی کہتے کہ دھوکہ دے گئی اور یہ کر گئی اور سب کچھ جتنی بے تکلیف یہ جتنا ساتھ رائے ساٹھ برس کا ساتھ خدیجہ کم نہیں ہوتا اور پچیس سال تو ہم اور وہ ایک سکول میں رہے ایک ساتھ اور آپ لوگ مری بھی تو گئے تھے نا گھومنے پر میں بتا رہی تینا کہ خلیق نے کسی ٹریپس پر جانے سے نہیں رکھا ایک دفعہ مری گئے ایک دفعہ سواد گئے ساتھ چلنا بہت مشکل کام کسی دکان پہ جائے اچھا حسینہ مہین آئی ہوں فورا اس میں ریایت کا پیسوں میں کر دیں گے تو ہم کہتے تھے اپنے نام سے ہماری چیز لیلو تو میں پیسے کم ہوں گے تو مطلب یہ کہ دوستی ایسی تھی کہ اس کو لفظ ہوں میں فیل کا اور وہ تو انجوائے کرنا جانتی تھی چیز انجوائے کرنا اور کروانا دونوں جانتی تھی اچھا ہمرا آنتی یہ تو ہی کتابوں کی بات تھوڑی سی آپ سے مجھے میں نے ابھی پڑھ رہی تھی جو جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کی ہے شدید میں نے کہ خود شدید پڑھی لکھی جب مجھے آج بھی آج جب میں نے کتابیں پڑھی میں نے ہمرا آنٹی کو فون کیا ہائے اللہ ہمرا آنٹی آپ اتنی زیادہ پڑھی ہے وہ تو بعد میں جب یہ دوبارہ میں دکھاؤ ہوں کتابوں کا دج سارت میں دکھا بھی نہیں پاری جب یہ میرے ہاتھ آیا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ کس طرح کہ لوگ جو ہیں کہ کہتے ہیں جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھوکے ملتے ہیں سراہی سرنگوں ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ تو ہمیشہ میں نے تو ان کو اتنا ہمبل اور پایا اب بات کرتے ہیں کہ دو انتہائی ذہین بیٹوں کی مانگی جیسے حسینہ آپ کا انہوں نے بتایا نا کہ ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوتا اسی طرح میرا خیال ہے کہ حارث بھائی کے ساتھ چلنا بھی بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ ایک تو کوئی لٹری فیسٹیبل حارث بھائی کی موجودگی کے بغیر وہ ہوتا نہیں ہے وہ بھی کتابوں کے مصنف پھر اس کے بعد ان کو بھی میرا خیال ہے جس طرح حسینہ آپ کا ایک لفظ وہ کہتی تھی تعلقات عامہ کا متعددی مرض میرا خیال حارث میں آیا ہے بہت زیادہ ہے حسینہ سے بھی زیادہ ہے وہ تو کافی حس سے زیادہ ہے بلکہ جب وہ کہتا ہے کہ میرا فانہ دوست میں کہتی نمبر بتاؤ اپنے دوست کا نمبر بتاؤ کیا اور مزی کی بات یہ ہے کہ حارث بھائی اور تارک بھائی کے جو دوست ہیں وہ ہمرا آنٹی کے بیسٹ فرین ہیں ہاں that is right very 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 right کیونکہ ہمرا آنٹی کی شخصیت میں ایسی اللہ تعالی نے مقناطی سی ایک کشش رکھی ہے کہ جو ایک بار مل جائے تو یقین کریں میں کہتی ہمرا آنٹی واقع آپ کی لفاظی نہیں کہہ یہ بات آپ رکھ بیٹھ ہوں کیوں میں دکشنری کیوں رکھ بیٹھ ہوں لفاظی کر رہی ہمرا آنٹی کو سر سر دیا ہے بلکہ آپ کو پتا ہے ہمارے فون کا جو ہے ہمیشہ جب بھی ہم فون رکھتے ہیں تو ہمارے آخری الفاظ کیا ہوتے ہیں love you love you تو اتنی حارث بھائی کی کچھ بات بتائیں پھر میں تاریخ بھائی پہ آؤں گی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا حارث بھائی کا کہ پڑھنے لکھنے کے بہت زیادہ شوقین تھے پھر کیا ہوا ہنٹی چھوٹے سے تھے سکول میں داخل کیے گئے سارے تین سال کے وقت اپنا کورس ختم کر سکھا کہ ساری کتاب پڑھنی ہیں اور مجھے یاد بھی ہو گئی ہیں اور آپ چاہیں تو سن لیں اور میں آگے نہیں پڑھوں گا تو سن لیں سال تک آپ کو پڑھنی ہے تو سن لیں ابھی سب پڑھ چکا سب یاد بھی ہو چکا مجھے تو مجھے بلوایا اس زمانے میں فون مجھے مبائل انہوں نے کوپی میں پچا لگا کہ آپ آکے مر لیں اب ہم گئے ہم سے بہت پڑھ پڑھ ہم بھی بڑے پڑھ پڑھ تو پھر میں نے خیر کہا ان سے آپ ان کو اگلی کلاس میں چڑھا دیں ساڑھے تین سال گئی ان کے اببہ سے میں کہا تو وہ بھی تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر انہوں نے حارس کو بلایا اور کہا بیٹھا دیکھو یہ تو اس پچاس انگری جید کی گھر پہ لے آئی تو پھر ان کو یہ سمجھایا گیا خیر ان کی اقل میں آ گیا پھر ہم نے سو کتابیں آکے ان کے لئے گھر میں رگ دیں کہ سکول میں تو آپ وہ ہی پڑھیں گے پھر آپ کو اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے تو پھر سے بڑھے ہوئے تو کرکٹ کے چوکین ہو گئے انہوں نے یونیورسٹی تک کرکٹ کے لائے ان کا کالیج میں داخلہ ہی بیٹنگ بولنگ پر ہوا آدم جو کراچی کا تھا تو پڑھنے میں ایوریس تھے چھیک تھے مگر اتنے اہمونی تھے جیسے ہارش تھے جیسے خبتی کمزور ہیں پڑھنے میں کچھ نہیں ایوریس تھے میری طرح تھے اور یہ اپنے اببو کی طرح تھے ہارش اپنے اببو کی طرح تھے اور یہ میری طرح تھے ایوریس سٹوڈنٹ پاس ہوتے چلے گئے لیکن کارنامہ بڑھا نہیں کیا ہمیشہ سیکھن ڈیوزن آتی رہی میری بھی اور تاریخ ویسے بڑے معصوم تھے اس طرح اور کٹ کٹ کی بہت شوق تھے تاریخ تھے ایک دفعہ گھر میں خفا ہو گئے بہت چھوٹے سے تھے ہمارا سرکاری فلیٹ ملا ہوا تھا گارڈین روڈ کراچی کا علاقہ ہے وہاں پہ فیسر کولونی ہے تو بہت بچوں کو چاہتی تھی بچے ان کو امہ کہتے تھی بلکہ میں نے ان پہ بھی ایک آٹکر لکھا ہے تو وہ مجھے ڈاٹ تی تھی ہاریس کو داخل کیا تو انہوں نے مجھے ڈاٹ ہائے اللہ اتنے سے بچے کو سکول بھج دیا نہ کہ اس کا خیال رکھ سکول بچوں کا ساتھ ہی کرتے ہی اب تاریخ صاحب جو نظر نہ تو بوکھ لائے سارا گراؤن جو تھا وہ دھون کے آگئے مہا نہ ملے اور میرے اوپر چیز نے شکر دیا آپ کو ہوش ہی نہیں بچہ کہاں چگھ گئے مجھے ایک دن سے خیال آئی کہ چھت چیلیے بیٹھیں مو پھول آئے میں نے کہاں اس کو میں پکڑ کے نیچے لائی میں نے کہاں کہ میں خکا ہو گیا تھا میں گھر سے چلا گیا تھا میں نے کہ یہ تم گھر سے جا کے سیڑھی ہو پر بیٹھے تھے یہ تم گھر سے چلے گئے پھر انہوں کا چیچی کھول کے دیکھا تو اس میں ایک سپاہی گزرا انہوں نے آواز لگا دی تللا سپاہی بھی دیکھ رہا تھا بچہ چھوٹلا چار پانچ سال کا اس نے گناہ ٹھیک اس سے چاہا کون بچہ ہے کہ اس نے کہا تو اس سے کہیں ہاتھ جوڑ کے کہیں تللے بھائی اب نہیں کہوں گا اور وہ بہت اس طرح کہہ ہاری جو وہ سوشل بہت زیادہ ہیں یہ اتنے سوشل نہیں ہیں ان کو اپنے کام سے کام مطلب دوست ہیں لیکن ان کی ہزاروں کی تعداد ہے اس کے مقابل میں تین چار ہیں مگر یہ گھرے لوس اس کو کہنا چاہئے کہ گھر والا بچہ ہے زیادہ گھر والوں کا زیادہ خیال کرنا میں پچھلے سال بہت بیمار ہو گئی تھی اور اس سال ان نے کام کی اخبار کا دن یوز میں یہ تھے تو میرے جہان کو انتازہ ہوتا تھا کہ میں دروازہ کھول ہے یہ بتی جلائی یہ اپنا کام چھوڑ کے بھاگے میرے پاس آتے تھی پکڑ کے مجھے جانا ہر منٹ پہ میرا خیال آپ کیا کھانا ہے آپ کیا پی نا آپ نے بچوں سے کہنا اب دادی کو یہ لائد ہو دادی ٹھیک ہے دادی سو رہی ہے خریص ہے مطلب یہ کہ ہاری ظاہر ہے کہ محبت تو کرتے ہی ہیں لیکن ان کے تو انداز بس انداز ہی انداز ہے ہر شخص نیچر کا پیدا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا مگر اس کا اظہار اس طرح نہیں ہے تاریخ کا چھوٹا بھی ہے بہار تو کہتا یہ کہ آپ کراچی رہتی زیادہ اس لیے آپ کا بیٹا صرف تاریخ تو آپ کا جواب ہوتا ہے میرا جواب ہی ہوتا ہے اخیر اس کی کاموں کی بھی ٹائپ ایسی ہے ہاریس کی اس کی مصروفیات ضرورت سے زیادہ ہے پھر وہ کیونکہ شاعر عدیب بھی ہے تو لکھنے پڑھنے بھی مطابق صرف ہوتا ہے تو صرف اپنا مکھڑا دکھا دیتے ہیں چاند سب ہم اسے کچھ لگتے ہیں اچھ آنٹی کسی عدیب یا شاعر سے یہ پوچھ احمق آنا ہی سوال ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سب سے اچھی کتاب کون سی لگتی ہے لیکن پھر بھی آنٹی کبھی 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 ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب آپ کہتے ہیں کہ میجگان تکھوڑ میجگان تکھوڑ بہت خوبصورت کتاب میں اپنے دیکھنے والا سے کہوں گی کہ میں نمبر بھی شیئر کر دوں گی محمید میرکا صاحب کا آپ ہمرا آنٹی کی کتابیں پڑھیں یقین کریں اتنا مزا آئے گا اتنا مزا آئے گا ان کی کتابیں پڑھ کے مجھے جو آنٹی اچھا میں نے کہ جو مجھے اچھا لگتے کہ جتنی آپ خود سپیچ اور انوسنس ہی ہیں اتنا ہی انوسنس کمینٹ آرہ ہیں یہ میں نہیں لکھ رہی ہوں یہ مجھ دیکھ رہے مہرین مسود نے لکھا ہے انو سینج کرونا آرورا جو انہوں نے جودپور سے جوائن کیا ہوا ہے وہ کہہ عظیم شخصیت لبا دیکھ میرین کہنی ہے سچ ان امیزنگ سٹائل اور کرونا نے پھر لکھا ہے شفاق سادہ دل عظیم خاتون بہت شکریہ ان کا بہت شکریہ انجانے میں وہ اتنی تعریف کریں جان کہ ان کو پشیمانی ہوگی کہ کس کی تعریف نہیں ہوگی وہ بھی میری طرح آپ سے عشق میں مبتلا ہو جائیں گی تو میں اتنے عاشقوں کو کیسے سمال لوں گی اب یہ تو آپ کا ہے دیکھ ہے یہ بھی ہے ویسے میں سمال لیتی ہوں کیونکہ مجھے بھی ہر اس شخص سشک ہو جاتا جس کو مجھے بلکہ پہلے میں ہاریس تو کہتے یہ کہ آپ تو جو ہیں بتری انڈیا میں ایک فن بنی تھی مدر انڈیا تو آپ مدر پاکستان ہیں کہ بتری مدادی پاکستان ہیں کیا میرے دوست آپ سے زیادہ ملنے کے خواہش مند رہتے ہیں جب میں اسلام آباد آتی ہوں تو اس کے سارے دوست پوچھتے آنٹی آگئیں یا ماں آگئیں کوئی امی کہتے ہے تو سارے ہارش موجود ہونا موجود وہ سب ملنے آگئے کراچی میں جتنے دوست ہیں وہ ہارش تو اسلام آباد ملتے وہ اس سے ملنے آتی رہتے اب دیکھیں نا دیکھیں کرونا نے کہا آپ سے محبت ہو چکی ہے مہرین مسعود کہہ رہی ہے ماشاءاللہ اب ہم مجھے بتائیں بہت شکریہ ادا کر لو بھئی اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں شکریہ ادا کر سکتے ہیں ملاقات دیکھنا وہ تو ناممکینات میں سے لگتا ہے بھئی انشاءاللہ کیوں نہیں ایسی بات نہ کریں ناممکینات کیا ابھی تو ہماری تو ایک رومانٹک ڈیٹ ابھی ہی رہتی ہے خوب ساری میں رومانٹک سیلفی آپ کے ساتھ کھچ ہوں گی ہم رانٹی ہاں اف کورش یس ام ریڈی آج آپ کس پارلر سے ہو کر آئی ہیں تو میں نے تم سکھا ہے کہ that is a secret I will tend you and I will meet you in karachi تو مگر آپ انہوں نے اتنا natural look دیا آپ یہ بھی تو دیکھیں کتنا اچھا پارلر سابی تو اور اس پر آپ بتا بھی نہیں بتا ہوں تو راج یہ secret ہے یہ secret ہے پھر ہر شخص مانگ گا اس کا پتا پھر میرا جیسا خوبصورت ہو بنا دیں گے تو پھر کیا ہو گا I want to be individual you are the best میں آپ کو بتایا ہے نا کہ اس طریقے سے you help me کہ میں واپس زندگی کی طرف آؤں کہ جو میں ایک جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کی میں ان کو بتاؤ کہ ہم رانٹی جائیں حسین آپا کی بیس فرینڈ ہے اور جب حسین آپا جب ہمیں چھوڑی چلی گئی تھی اور میں خود کہتے ہوں کہ جنہوں نے بھی جوائن کہ جب میں اتنی اندر سے چھوٹی ہوئی تھی اور اللہ کو شاید اس میری تکلیف کو ختم کرنا تھا کہ مجھے ہمرا آنٹی تھا ہمرا آنٹی آپ نے تو ایک ڈاکٹر کو عیسہ نفس لکھا اپنی گوشہ دل میں تو کہ آپ عیسہ نفس سے بھی کوئی آگے کی چیز ہیں میں آج دروز اللگات کھولتی ہوں انشاءاللہ پہ بیٹھ چکتے تھوڑا سارا بیگ پہ دوبارہ ماضی کی طرف ہم چلتے ہیں آپ کی میر رہ چکی ہیں آپ نے وہ والا بھی جو ہے نائن سال کے عمر میں یہ سب دیکھ چکی تھے جب وہ میر تھی جب وہ مسلم لیگ کی کار خون تھی اور بیتا شاہ ایک سٹم پور ڈھائی جا چھ تین تین گھنٹے وہ عورت خاتون بول لیتی یہ بہت حقی بہت بہت خوبصورت کار پیشنٹ بہت خوبصورت جی بہت بڑی بڑی شخصیات سے بچپن میں ملی بھی ہوئی اور لیاکت علی خان کبھی تک تک ہے کہ میرے جو ابی تھے جن کو میں خالو نہیں کہتی کہتی میرے ابی تھے وہ جائداد کے وکیل تھے لیاقت علی کے لیاقت علی صاحب کی جب رانہ لیاقت سے شادی ہوئی تو منسپیلیٹی کا ساری سجاوت میرے ابی اور امی نے کروائی ان کا ریسپشن کیا ان کا ڈینر کیا تو اس طرح لیاقت علی خواہ ہمارے ہاں آیا کرتے تھے جیسے اب لنگوٹیا یار کا جمعہ استعمال ہوتا ہے تو ابی اور لیاقت علی خواہ نے اسی قسم کی دوستی تھی تو وہ آنے سے پہلے کہہ دیتے تھے ہمارے ابی کو پورا شہر شیخ صاحب کہتا تھا نام نہیں لیتا تھا اور میری امی کو بیگم صاحبہ کوئی نام نہیں لیتا وہ کہتے تھے بیگم صاحبہ سے کہہ دینا کہ میں پورما اور متنجن کھاؤں گا تو ان کے لیے پکوائے لیتا تھا ایک چیز میں چاہوں گی اب ضرور دیکھنے والوں کو بتائیں کیونکہ ہمارے ہاں مومن ایک آج کل کافی ہے ینگ جنریشن فیس کر رہی ہے کہ ایک جنریشن گیپ ہے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے چھوٹوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کی سائیکی نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن جو آپ میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے مطلب آپ نے شاید پروفیشنلی آپ کے پاس سائیکولوجس کی ڈگری نہیں ہے لیکن یقین کریں میں آپ کو بتاؤں آپ کے اندر ایک ایسا ماہر نفسیات چھپا بیٹھا ہے جو کسی کی سائیکی کو اتنے آرام سے سمجھ کے اس کو اسی طریقے سے ڈیل کر لیتا ہے بتا نہیں یہ شخص خدا کی دیوی کوئی ہوگی میرے اندر کوئی رد ایسی رکھ دی ہوگی اللہ میانے نماؤں میں کیونکہ جو تم کہہ رہی ہو گیپ جنریشن گیپ اب مثلا یہ کہ بہت چیز باتیں اصل میں ایک تو میں اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہی اپنی عادت بتا رہی ہوں کہ مجھے بڑوں کو چھوٹوں کو جو کوئی غلطی کر رہا ہے میرے سامنے میں اس کو چیز کے اور ڈاٹ کے اس طرح بات نہیں پسند کبھی نہیں کہ میں نے زندگی میں نہ اپنے بچوں کو کبھی ڈاٹا نہ ان کے بچوں کو کبھی ڈاٹا مگر ظاہر ہے کہ انسان ہوں ان کی بہت سے حرقتیں مجھے نازیبہ لگتی ہیں بری لگتی ہیں I just want to explain in other words or some words کہ بھئی یہ تو کوئی ایسا ہے کوئی مثال دے دی کوئی کچھ کر دی تو بات یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم جو کہتے ہیں کہ بچوں کی خطا ہے 50-50 ہے 50-50 50% پرسنٹ کی خطا ہے 50% پرسنٹ بچوں کی خطا ہے بچوں پرسنٹ کی خطا یہ ہے کہ وہ پہلے سے ان کو تیار نہیں کرتے ہیں منٹلی کے انسان کو ہونا کیسا چاہیے کسی بھی ایک شخص کو کیا ہونا چاہیے اس میں کیا عداد ہونی چاہیے کیا خاصلت ہونی چاہیے کیا اس پر رویہ ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ پرسنٹ دونٹ کیا رہے ہیں اور بچے جو ہیں ان کی غلطی ہے کہ وہ جو کچھ بڑے اب یہ بھی ایک مطلی کے زمانہ ہے کہ بڑے بڑے سکولوں میں داخل کی جاتے ہیں ہم نے تو سرکاری سکولوں میں پڑھ لیا خیر اب سرکاری سکولوں کا وہ حال بھی نہیں رہا لیکن یہ کہ جن سکولوں میں بچوں کو ہزاروں ہزاروں فیز دیکھ کے داخل کیا جاتا ہے تو وہاں ان بڑے لوگوں کے بچے آتے ہیں کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں ہر چیز اور ان کے مزاج بلکل ہمارے میڈل کلاس کے بچوں کے جیسے بلکل مختلف ہوتے ہیں تو جب بچے ہماری چھوٹی سے عمر میں ان کے ساتھ اٹھے بیٹھتے ہیں تو ان سے اپنے گھر میں آکے وہی چیز اسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اسی طرح کا اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں اسی طرح کا لباس چاہتے ہیں اسی طرح کا انداز گفتگو کرتے ہیں اپنے بڑوں سے بھی کر لیتے ہیں تو اس میں ان کی غلطی وہاں تک ہے اور ماں باپ کی غلطی وہاں ہی پہلے شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اتنا سٹرانگ کیوں نہیں اپنے بچے کو بنایا کہ وہ انسلٹ چیزوں کو سے بچا رہے ہیں اپنے ایج گروپ والوں کے لیے بھی تھوڑا سا بتائیں کیونکہ اب آپ دیکھیں جو حالات سے ابھی آج کل ہماری نئی نسل گزر رہی ہے جو سپریسرز ہمیں مل رہے ہیں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں ان چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں تو وہ یہی وجہ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پیرنٹ جو ہیں ہر گھر میں تو میں نہیں کہوں گی لیکن وہ بھی اس کو کہنا چاہیے کہ اس دور میں لگ گئیں میں نے ایک آرٹیکل اور لکھا تھا وہ میں تمہیں کسی مقالبے میں چھکا تھا وہ بھیجوں گی تو میں اسے ہی کہوں گی اسے بھیجیں گے اس کا نام میں نے رکھا تھا چملے کا سکھا کہ اب جو ہیں پیرنٹ جو ہیں تھوڑے دن میں پیرنٹس برینڈڈ ہو جائیں گے تو جب پیرنٹس خود برینڈڈڈ ہو جائیں گے تو بچہ کیا ہوگا اور پھر انہیں پیرنٹس میں سے کچھ اساتذہ بنتے ہیں انہیں خواتین میں سے کچھ اساتذہ بنتے ہیں انہیں مردوں میں سے کچھ کوئلیج میں پڑھاتے ہیں کچھ یونیورسٹریز میں پڑھاتے ہیں کچھ اس کو میں پڑھاتے ہیں تو ان کا تو ایسے ہی ہوا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں برینڈڈ ان کا اپنا ویسے ہی ہوا ہے آپ لوگوں کو جو ٹیچر ملے تھے وہ تو ہمارے جیسے ہی ہم نے لیکن آپ سے اگلی جنریشن کو تو ٹیچر بھی وہ ہی ملے ہیں جو خود برینڈڈڈ ہیں اس یہ فرق ہے اور یہ بنیادی فرق کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے تو جب ماں ہی اس مدرسے سے نکل کے کونمنٹ میں چلی گئی تو بچے کیا کریں گے بچے کیا کریں گے ماں انہیں اپنے لباس برینڈڈ کر دیئے ماں انہیں اس چیز سے ہاں ہوتی ہیں ہر وہ چیز کرنا چاہتی ہیں ایک دوسرے یہ کہ سیلفشنیس حد سے بڑھ گئی ہے دوسرے یہ کہ ہیرہ حد سے بڑھ گئی ہے قناعت ختم ہو گئی ہے آپ سوچیں کہ جب میرے بچے تھوڑے سے بڑھے ہوئے تو ان کے اببانی جو ان کا دونوں بیٹے ایک ہی کمیرے میں رہتے تھے ریٹائر ہونے کے بعد ہم نے ایک فلیٹ لے لیا تھا تو چھوٹا اچھا میرے میاں کو بھی کچھ موچ نیج بڑھائی شان چھوپت کا کوئی شوق نہیں تھا حتی یہ تھا کہ وہ مہینوں میں ایک بوششٹ اور ایک پینٹ روسی کو دھلوا دھلوا کے پہنتے رہتے تھے میں کبھی کہتی تھی نئے خرید لیجے تو کہتے تھے کام چل رہا ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کے کمرے پر ایک بورٹ ایک دختی لگا دی سیمپل لیونگ اینڈ ہائی ٹھنگ تو اب جب ماں باپ اس سیمپل لیونگ نہیں ہے تو اور ہائی ٹھنکنگ نہیں ہے ہائی ٹھنکنگ وہ اب اس چیز کو سمجھتی ہے ہم سے جو اگری جنریشن اور شاید میری جنریشن میں بھی کچھ لوگوں ہائی ٹھنکنگ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کونسی برینڈ کا کپڑا ہے کونسی برینڈ کا جوتا ہے کتنا بڑا گھر ہے کیسا اس دھر کا فنیچر ہے کیسے لوگوں میں سجایا ہے کیسے وہ پہنتے ہوڑتے ہیں کن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اے ہے اس کی تو گاڑی چھوٹی ہے اے ہے اس کی تو اتنی بڑی گاڑی ہے اس کا گھر اتنا بڑا ہدا اس نے تو ایسے سجا رکھا اس نے جب پہلے اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے اس چیز کی آمیزی چھو گئی ہے تو وہ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں گے کس موں سے سمجھائیں گے اس لئے تو ہمیں آپ جیسے پیرنٹس کی بہت زیادہ ضرور ہے تھا کہاں سے نہ میں اپنے کئی فوٹو اسٹیٹ کروا لیتی ہوں سب کو بات دیں گی نہیں میرے جیسے بہت چاہوں گے میں اکیری تو نہیں ہوں کہ میں اپنی تعریف کر رہی ہوں کہ میں اکیری ہوں میں ایک محول زمانے کا وقت کا وہ بتا رہی ہوں فرق کیونکہ انڈر میں اس لئے یہ ذکر میں نے چھیڑا تھا کیونکہ آپ کی جو آٹو بائیگرافی میں نے پڑھی تھی میں نے کہا میں نے یہ ذکر اس لئے چھیڑا کہ آپ کی آٹو بائیگرافی میں نے پڑھی ہوں میں نے وہی کہا کہ شہزادیوں کی طرح رہنے والی لڑکی کو کیا کیا فیس کرنا پڑا کیا کیا اس نے جو ہے دیکھا اور اس کے باوجود اس نے سب فیس کیا اور اس کہیں بھی اس کی حمد نہیں ٹوٹی یہ خدا کی طرف سے خدیجہ اس میں میرا اپنا کوئی وہ نہیں ہے داخل نہیں ہے کوئی اپنی کوشش نہیں ہے یہ شاید اللہ نے مجھے بھی سکون سے رکھنے کے لئے اور سب سے زیادہ میں کبھی کبھی میں اتمنان کا سانس ہی لیتی ہوں کہ جن مہباب نے مجھے پالا تھا ان کی زندگی سکون سے گزرنے کے لئے شاید میرے دماؤنے میں یہ رکھ دیجئے اگر میں ویشی چنچل ویشی زدی ویشی ہی ہوتی تو وہ میرے مہباب کیا کرتے کہاں سے میرے پھلاتے اور کہاں سے پھلاتے اور کہاں سے میرے ڈاٹ کرتے کیسے کرتے ان کے لئے ذیتناک ہو جاتا مگر ایک بات تو ہے آپ اتنی جانوں ہے کہ آپس کے لئے ٹھیک کرتے ہیں یہ معاہدہ ہوا ہے کہ تھانکو تو ایک دوسرے کو کہھنے کی اوہ سوری ہے مری سوری بھی نہیں کہیں گے ہمراہ آنٹی یقین کریں اتنا مزا ہے نا آپ سے بات کر کے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی جو ہے ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے آپ کے بھائی بھابی باقی بھی آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں ان کو بھی جو ہے آپ کا ٹائم چاہیے یہاں پر آپ آئیں آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا اور اس کے لیے میں آپ کو thank you نہیں کہوں گی بٹ میں آپ کو کہوں گی i love you so 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 much i love you too اب یہ ایک سیشن تو یہ یہاں لہور والا تو اب ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس وعدے کے ساتھ ابھی میں رخصت لوں گی کہ ایک سیشن جو ہے جب آپ کراچی آ جائیں گی تو آپ نے اچھا بھئی حسینہ آپ کا بھتیجہ ہے نومان سعید خان اس نے کہا ہے کہ love both اس نے آپ کے لیے میسیج چکایا وہ منہ سا تھا جب ہم آئی بلوک میں حسینہ کے گھر کے سامنے رہتے تھے تو وہ چار پاس سال کا تھا اور بڑا لڑا کوڑا تھا تو ما شاء اللہ شادی شدہ وہ ہو گئے تو چھوٹے سے بہت پیارے وہ لگتے تھے اور ہم جاتے تھے ان کے آن ہی آ جاتے تھے تو بہت لات چوش رہا ہوتا تھا پیارے بچے اور مہدین مسعود نے لکھا ہے میں اللہ بلیس یو کرونا نے لکھا ہے یو بہت آرسو کیوں مطلب آپ کے لیے بہت ہی محبت بھرے پیغامات آ رہے ہیں شکریہ بہت آدھا کر دوں ان کا تو شکریہ آدھا کیا جا سکتا ہے نا ہاں ان کا شکریہ اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے ہمیشہ سے کیا مراج ہے کیا چاہ رہی ہے تم ہزار سال کی ہو جاؤں یہ تو اور اچھا بھئی دیکھیں آپ وہاں لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں مہرین مسعود نے کہا ہے کہ خدیجہ دیکھیں 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 آپ کا میں انٹرویو لے رہی ہوں تعریفیں میری ہو رہی ہے تو ظاہر ہے تعریفیں تمہاری ہونا چاہیے کہ تمہاری میں عقل میں یہ آگیا کہ مجھ جیسے کا انٹرویو لینے بیٹھ گئی تو آپ جیسی عظیم شخصیت کا اور دوان کرو نا کہہ رہی ہے آمین اللہ پاک آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت بہت شکریہ اور بہت پیار دے تم میں بھی بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کے لیے محبتیں اور امید ہے کہ آپ آپ آگست میں جلدی کراچی آنا ہوں تاکہ پھر ہم انشاءاللہ تو پھر تو ملاقات ڈیو ہیں نا ملاقات ڈیو ہیں ملاقات ڈیو ہے انکر ملاقات ڈیو ہے جنے کلاس ڈیوز جنے انشاءاللہ بہت بہت اس وقت تو مجھے شکریہ اس لئے کہنا ہے کہ آپ نے واقعی تائم نکالا آج کے لیے اور میں آپ کی بہت زیادہ اس میں شکر گلار ہوں کہ آپ نے میرا شکریہ قبول کیا بہت زیادہ ہماراں جی بہت زیادہ آپ کے ساتھ ایک سیشن رکھیں گے بلکہ میں تو اب سوچ رہی ہوں کہ سیشن کی جو ہے نا میں اب سیریز آپ کے ساتھ ایک سیشن کی رکھوں کیونکہ ایک سیشن میں تو آپ کو جو ہے آپ سے باتوں میں دل نہیں ملتا ہے میری عمر جتنی ہے اس میں بات صحیح کہ کئی سیشن ہونے چاہیے کیونکہ عمر اتنی لمبی ہے میں اتنی ایج میری اتنی بڑی ایج ہے کہ اس میں کئی سیشن کی اس گنجائش ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ایج کو بہت لمبا رکھے صحت سلام کی خوشیوں کے ساتھ رہیں اللہ پاک آپ کیوں آپ کے بچوں کی خوشیاں دکھائیں ان کے بچوں کی کامیابیاں اور خوشیاں دکھائیں تمہاری دعا ملک بس اللہ میں قبول کرے اور میں تمہارے لئے جتنی دعا کرتی ہوں جتنی تم سے محبت کرتی ہوں میں اس کا صرف کرنا ضروری ہی سی بھی ستی وہ مجھے پتا ہے میں آپ حکیم کریں میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب آپ کا فون آ جاتا ہے نا تو اسی سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو پیار ہے آپ کی جو محبت ہے آپ کی شبکت ہے وہ کسی الفات کی مہتاج ہیں بس پھر جلدی ملاقات ہو رہی ہیں ہمرا انٹی سلام جاتے جاتے میں دوبارہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہ ساری کتابیں جو میری جنہوں نے ابھی جوئن کیا دیکھیں جی کلام رابعہ پنہا بائے ہمرا خلی چار کتابیں ہمرا خلی کان کی درگی نظر آ رہی ہیں سب کو ہاں جی مشرق و مغرب کے افثانے اور سنجوگ یہ ترجمہ ہے اور ہمرا انٹی کی یہ فیوریٹ ترین بک ہے مجھگاں تو کول جس نے مجھگاں کیا آنکھیں کول دی ہیں تب کی بادلوں کی اونٹ سے جھانتی ہوئی ہماری ہمرا انٹی طالبان کے دیر سے فرار ہوتی ہوئی ہمرا انٹی نہیں یہ ترجمہ ہے آپ کو اور یہ سب سے میری پسندیدہ ترین کتاب گوشہ اے دل میری پسندیدہ ترین کتاب کہاں کہاں سے گزر گئے ہمرا انٹی اور یہ کلیاتیں بلکتی جمال کری ہمرا انٹی جل دی ملاقات کر کداف کداف